مطر کو زیادہ ٹائم کیلئے کیسے فریز کر سکتے ہیں مطر چھلنے کے بعد آپ اس کو واش کیجئے واش کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر یا زپر پیک میں یا پلاسٹک پیک میں آپ اس کو ڈال کے فریز کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں گا کہ آپ نے واش کرنے کے بعد جوڑی دیر آپ اس کو کسی سٹینر میں رکھیں گے تاکہ اچھی طرح پانی نکل جائے تھوڑا بہت رہ بھی جائے آپ کے مطر گیلے تو رہیں گے لیکن پانی نکل جائے پانی نہیں رہنا چاہیے پھر آپ اس کو اس طرح سے فریز کریں گے واش کر کے اپنے فریز کرنا ایسا نہیں کرنا کہ آپ گندی رکھ دیں اور پکانے کے لیے جب باہر نکالیں تو آپ واش کریں گے تو یہ سارے ملٹ ہوں گے اور اس کا وارٹ نکل جائے گا اس کا ٹیسٹ بھی نکل جائے گا اور اس کا سارے نیوٹرینٹس بھی نکل جائے گا تو آپ نے کبھی سے کوپ کرنا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے بلکل اس کو مطر کو نکالنا ہے اور اپنی پین میں ڈال دینا اسی ٹائم فوراں ٹھیک ہے اس کو آپ نے پہلے سے نکال کے نہیں رکھنا اور تاکہ اس کا جو سارا ملٹ ہو جائے گا نیوٹرینٹس بھی نکل جائیں گے بائے ٹیسٹ بھی نکل جائے گا آپ اس کو فورا لانگ ٹائم سیف کر سکتے ہیں لیکن پھر میں پھر وہی بات کروں گی کہ ہیلتھ کے پانڈگو سے میں کہتے ہوں کہ ٹو منت سے زیادہ آپ کسی بھی چیز کو فریز کی یہ چیز کو مت یوز کریں واش کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کو فریز کرنا ہے تاکہ جب آپ نکال لیں آپ کو یہ پرابلم نہ ہوگی آپ واش کریں گے اگر تو سارا پانی اس کا ملٹ ہوگی جو کوئی فریز ہوا ہوا ہے ملٹ ہوگی